الحمد للہ نحمده و نستعین اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا خادي له ونشهد ون لا اله الا اللہ وحده وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وغاديانا ومرشدنا محمد عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير العدي عديب عمد سل اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليك حمد و سناء اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیرو مرشد رحبر و رحنما امام آزم پیغمبر آزم پوری کائنات دے قائد آزم حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ واصحابہی وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معزدین کرام اور میری خابل صد احترام ماہ و معززات بہنوں عزیز طلبائی کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی غزار احمت نال اے کیر کلان دی مرکزی جامع مسجد محمد دی اہل حدیث دے اندر اے جو گرین ٹون دی سرزمین لہور دی سرزمین اندر جو خطبہ جمعت المبارک عرض کیتا جاندہ ہے اے دے اندر قرآن و حدیث دے مسائل احکام اقائد ہر چیز نو واضح کیتا جاندہ ہے اور قرآن و سنت دے مطابق اللہ سانو بیان دی بھی توفیق عطا فرمائے اے دے بعد اے جڑا سبق پڑھنے پڑھانے آسانو سارے آنو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے پیارے بھائیو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب چچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا بہت زیادہ مشکلات بڑیاں تکلیفہ ابو جہل رشتے اندر دور درادےوں کو چچا لگ دا وے وکری وہ آتے بے کہ سگا چچا نہیں سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی تو خون جاری ہویا حمزہ دی ملازمہ جنہوں لوڑی آگ دے سن دوڑی دوڑی آئی وے حمزہ 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 آوازہ مار دی آ رہی ہے حمزہ کہتے نے کیوں کی ہویا کہنے دیئے میں اتنا پچھنا چانی آ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے جین دے نے یا مر گئے نے کہنے لگے گل کی ہوئی تو اسی جین دے اندے تے ابو جہل تو آڑے پتی جے محمد دا سار پھار جاندہ اللہ انہوں غصہ آیا پتی جیسی نا آخر پتر دی تھا تھے آیا ابو جہل نے کیا ہوئے اوہ کمینیاں جرت کے میں ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اوہ دا کوئی مقام کوئی بھکار نہیں تو مرے ہویا دا سمجھنا ہے اسی زندہ اور جناب انہیں تروار دی انہی ماری ابو جہل تا سر پھار دیتا اور پیغام پہنچایا کہ بھتیجے خوش ہو جا تیرا بدلہ لے کر کے آیا اللہ دے پیارے نبی فرما دلے چچا میرے بھاں میں سارے دا سارا مکہ ہوں جار دے میں مکہ دے مشرق مقادے میں کامی میں نوں کوئی خوشی نہیں ہے چچا گھندا بھتیجے خوشک میں ہوئیں گا چچا جی کلمہ پڑھ لو اوہ تے میریا خوشی ہی خوشی آنے حضرت حمزہ کلمہ پڑھ کے حلقہ بھگوش سلام خو جا دینے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہ نے کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہو گئے اللہ اکبر اللہ کریم نے کہا پیارے انداز نال انہ دی سیرت ان لوگاندیاں شہادتاں بیان فرمایاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اللہ کریم نے ان پاک باز لوگاندے بارے اندر اعلان فرمایا ہے پہلی جگہ تو میں مقامت قرآن پاک دا تلاوت کیتا اللہ فرما دینے جڑے اللہ دی را دے انہر کٹ مار دینے جڑے شہید ہو جان دینے اوہ نہ لوگانو مردان آکھو اوہ زندہ نے اوہ نہ دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھ دے دنیا والی زندگی نال مماثلت نہیں ہے دنیا والے اوہ زندگی دا شعور بھی نہیں رکھ دے زندہ 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 ضرور نوج شہید زندہ تے نبی زندہ کیوں نہیں نبی زندہ زندہ مگر دنیا والی زندگی تے ختم ہوئے گی شہادت پاکے یا بس طرح مرگتے دنیا تو بندہ چلا جاوے نبی ہوئے ولی ہوئے اے عالم پرزخ والی زندگی دا معاملہ ہے اس زندگی دے اندر قبر والی زندگی دے اندر یہ لوگ زندہ زندہ فرمایا ولیکلہ تشعور انہا دی زندگی دا تو انہو شعور نہیں دوسرا مقام جڑا میں تلاوت کیتا ہے آل امران تے اندر چوتھا سی پار آئے اور عیت نمبر ایک سو انتر نمبر وہ تو اے دو تن عیتہ جناب نبزاد کر کے دسانگا اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْ اَمْ اَعْتَا فرمایا نئی نئی گمان کیتا جا سکدا قدی بھی ان لوگان دے بارے اندر گمان نہ کرے ہو جن جڑے اللہ دی را دے اندر شہید ہو جاندے نے فرمایا اللہ کریم نے قُتِلُوا قُتِلُوا جڑے کٹ مر دے رےنا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ دی را دے اندر ان لوگانو اَمْ اَمْ اَعْتَا مَرِخوئے ناکھیا جے مُرْدَ ناکھیا جے بَلْ اَحْيَاُ الْزِنْتَا نَي اور نال فرمایا عِلْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا اللہ دے کو رزق دیتے جاندے صحیح مسلم شریف بیسے کئی لوگانے یہ دی طریقہ کار تسے ہے اپنے اپنے لیکن ہر بات نو بیان کرنا خطیب کو لے ٹیم نہیں ہندہ اتنی وضاعت کرے جو نچوڑتے خلاصہ بات نکل دا ہے وہ ہوئی بیان کیتا جا سب دا ہے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم جنتی پرندے اِنہ دے پیٹا دے اندر یا اِنہ دے سینیاں دے اندر لفظ موجود نے اِنہ شہید و جان والدیاں روحہ نو منتقل کر دے دینے اِنہ جنت وچ اڑ دیاں پھر دیاں چک دیاں پھر دیاں نے اِنہ روحہ اِنہ اللہ رزق دیندہ ہے جنت رزق کھان والیاں اِس واس تے ایتر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا نال ایوی تے بات ارشاد فرمائی ایک تے فرمایا اِنہ دا ربیہم اپنے رب دے کول جرزا کول رزق دیتے جان دینے روزیاں دیتے جان دینے اِنہ نو رزق ملتا ہے کھان دے پین دینے اُڑ دے پھر دے دے موجان کر دے پھر دینے اور نال ہی اللہ کریم نے فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ بوڑے خوشنے فَرِحِينَ بہت خوش ہیں اللہ دیتاتے جو اللہ کریم نے اِنہ نو عطا فرمایا اپنے فضل تو اپنے فضل نال مِن فضلی ہی اگر رکو گے مِن فضلی ٹھیک ہے نا جی اللہ نے اپنے فضل نال جڑائے اِنہ نو عطا فرمایا نا اپنی طرفوں او دے تے بڑے خوشنے اللہ دیتاتے رب دیت دیندے بڑے خوشنے اور نالی فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور خوشنے منا رہنے اُنہ لوگان دے بارے دیلدر جیڑے انہ ترہ جانا قربان کر کے شہید ہو کے اللہ کو الانگے اجتا کو پیچھے نے یعنی اِنہ تو باد اندر جیڑے اسے ترہ دے شہید آنگے اور اُنہ دے بارے اندر خوشیاں منا رہنے کٹیاں موجاں لگنگیاں اُنہ دیاں مطلب ہے کہ جویں ساڑیاں لگنگیاں اُنہ دیاں بھی بڑیاں لگنگیاں واہ جی واہ ایسی پیاری زندگی سبحان اللہ یہ سواستے اللہ کریم نے فرمایا اللہ خوف علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نا 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 سونے ہو میری راہ اندر کٹ مرنے والے ہو دوسرے جیڑے تو ہڈی تخلید کرنگے تو ہڈے ترہ جانا دے نظرانے پیش کرنگے اُنہ دے بارے اندر کتن دلکلو نا دے بارے دے اندر تو سی لوگ نا فکر کرو اللہ کریم فرما دے نے اُن لوگاں دے بارے دے اندر تے رب دا اعلان ہویا اللہ فرما دے نے اَسْتَبْ شِرُونَ بِنِ نِمَتَ اِمِّنَ اللَّهِ وَا فَاضْلَ فرمایا اے بڑے ہی خوشن جیڑی اللہ کریم نے اپنی نعمت اپنا فضل تا فرمایا اے شہیدوں نے والے اندر بارے اندر وَاَنَّ اللَّهَ خَا لَا يُضِيُّ اَجْعُنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ یہ دے شاکی کو نہیں یقیناً اِنَّا اَنَّا ہے نا ہے شروع کلام اندر انہ تے درمیان کلام اندر انہ سمجھائی نا اے قرآن تاسلوب ہے اے دروے کھنا فرمایا جی اَنَّا اللَّهَ پہلی بات الگ ہو گئی دوسری بات شروع ہوندی پہئیے فرمایا وَاَنَّا اللَّهَ خَا بے شک اللہ تعالی یعنی یقیناً یقیناً اللہ تعالی لا يُضِيُّ نہیں سایا فرمائے گا عجر المؤمنين مومناتِ حجر نو اللہ زائع نہیں فرمایا کر دے مالک کنات نیرشاد فرمایا میرے محبوب ننو دس سو کلی کلی بعد دس سو شہید ہو جانے والے اللہ دے نزدیک بڑا اُنہ دا مقام تے بڑا مرتبہ اے نا صحیح بخاری شریف اندر ایک اہزار دوسو پچھاتر نمبر حدیث اس روایت اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ خطال حضرت عبد الرحمن ابن عوف دے کھانا پیش کیتا گیا کھانا لیا دا گیا غال بنے کھانا افتاری واسطے سی کیوں جو روایت اندر الفاظ موجود نے وَكَنَ اِمَا دے ہو مہر دی بیتر کر دے کہندے نسانو تے در لگ دائے کہ ساڑیاں نیکیاں دے بدلے کہ دنیا تے یجر نہ دیتا جائے کہ ساڑیاں نیکیاں دا بدلہ دنیا تے ہی نہ دیتا جائے اتنی گال کرنے دے بعد سم مجعل یب کی پھر رو پہ روندے نے دہتا ترک ترم کھانا چھڑ دیتا روندے روندے اٹھ کے چلے گئے اللہ اکبر اللہ کیسے عظیم لوگ سن جن نس سونے اپنی آخرت یاد ویکھو جڑیاں نیمتا تے دنیا تی فراوانی سہاب بھی کہندہ او بھی تے لوگ سن جن نس کفل دا ٹوٹا بھی پورا نہ ملیا دو تین چادر بڑی دور دی گال ایک چادر بھی پوری نہ ملی ساڑھے واسطے اتنی فراوانی اتنی دولت آگئی کہندے نے ساڑھی یا نیک یا دا ایج بدلہ کدھرے دنیا دی اندر ہی نہ دیتا جائے اتنی گال یاد کر کے تے بس بے اختیار رو دیئے روندے نے تکھانا چھڑ کے چلے گئے اللہ اکبر اللہ کیسے عظیم لوگ سن آلغرت میرے پیارے ویر اے لوگ او سن جن دے بارے اندر عبد الرحمن ابنی عب بیان کر دینے ساڑھے دالو بہتر سن لوگ جڑے اللہ دی رات اندر جانا قربان کر گئے شہید اور ان والدہ کون مقابلہ کر سکتا ہے وہ چنگا ہی چنگا ہو بہتر اللہ قریب نے جنت دا فرما جھڑی عالم برزخ دی اندر جنت دیا موج آخرت والی سابق کتاب جڑی جنت ہونی ہے جنت نہیں عالم برزخ ہو جہا 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 تو جان عالم برزخ کیا جاتا برزخ پردہ آخرت جنت آخرت دے درمیان اور دنیا تو جان دے درمیان ایک پردہ ہے پتہ نہیں کنے سال سال کنے لاکھ سال پتہ ہے ان برزخ کیا گیا برزخ عالم برزخ غدی اندر جناب انہ دی اتنی موج جان انہ سعی مسلم شریف دی حدیث سماد فر بال تن ہزار پانچ سو چھے آسی نمبر حدیث ہے جناب تن ہزار جناب حدیث بہت کامیاب حدیث ہے پچاسی نمبر حدیث ہوئی ہے ایدر ویک نہ غور کر دیا جانا پچاسی تے چھے آسی مختلف استمباد مختلف جگہ تے امام بخاری رامت اللہ نے استمباد کی تے اے جناب میرے پہ تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ خوالی وسلم دی زوجہ مطرمہ حضرت ام سلام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے پیارے محبوب محمد صلی اللہ آباز رہی سارے بولو کہو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب جی کیا تُس ہمزادی بیٹی نکاد پیغام نہیں بھیجوگے ہمزادی بیٹی نال اپنی کزن دے نال نکاہ نہیں کروگے نکاد پیغام یا دو لفظ بولے امام سلام رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی زوجہ محترمہ نے دو الفاظ بولے یا ایک آن کہ تُس بنت حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اندی بیٹی دے معاملے دے اندر او دے نال نکاہ کرن دے معاملے دے اندر کتھو تا گل پہنچیے قریب ہو یا دور ہو مختصر ترجمہ یہ ہے جنا ہر بند دن سمجھ آوے پیارے محبوب تو اٹھا حمزہ دی بیٹی نال نکاہ کرنے دے بارے اندر کی خیال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ بھی یقینی بات ہوگی بیشا کا یقین حمزہ اخی من الرضا میرا تود والا رضائی بھائی اہ رضائی بھائی اے جڑا رضات نہ رشتے حرام ہوندے نے اوہ ہوئی جناب رشتے جڑے بیسے رشتے حرام نے تود پین نال بھی حرام ہو جان دے نے لہذا میرا بھائی بن گیا تے بھائی دی بیٹی پہلے ایک رشتے جب کا زنوی لگی دوسرے رشتے اندر میری بہن بن گئی بہن نہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ان گال سمجھ جے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ دی حدیث ابو دابود شریف اندر دو ہدار دو سو بہتر نمبر حدیث میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا آپ فرما دیں ایدر بے ایک بڑی پیاری حدیث حضرت زید بن حار صاحب رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے جدو حمزادی بیٹی یتیم ہو گئی مدینہ منبر اندر پہنچ گئے ہونے تھے اس بچی دی پروش کر نواز تے ایک تن بند میدان اندر آئے حضرت حمز رضی اللہ تعالی فرما دیں میرا زیادہ حق بن دائے میں دی پروش کر آ واہ اے اوہ لوگ نے جڑے بچیا نو زندہ درگور کر دن دے پائی پائی نو قتل کر دن دا کیوں جی اللہ اکبر اللہ اکبر پانی پین پیران تے چگڑا ہو جاندہ چاری چاری سال تک جنگہ جاری رہ دیا آج یہ معاشرے چک بچی یتیم ہوئی ہے پروش کر نواز تے چگڑا پہ کر دے رڑ دے پینے آپس دے میرا میرا حق بزیادہ بند ہے حضرت حمزہ نے بات کی تی میرا حق زیادہ بند ہے اکتے میری جناب حضرت حمزہ حضرت جعفر حضرت علی حضرت زید بن حارسہ حضرت جعفر اکتے حضرت جعفر کہن دے اکتے میرے پرادی بیٹی ہے میری پتی جی بھی لگ دی دوسری یہ دی سکی خالہ میرے نکاح اندر خالہ مہا ترہی ہوں دیئے وہ زیادہ خیار رکھے گی اس بچی جناب حضرت علی حضرت علی کہن دے میں زیادہ حق رکھنا میں زیادہ حق رکھنا اس بچی پروج کرن واسطے کیوں اکتے میری کزن دوسرا میرے کار اندر محمد دی بیٹی ہے صل اللہ حضرت علی کہن دے نبی پاک دی بیٹی ہے وہ زیادہ خیار رکھے گی بچی دا اللہ اکبر اللہ حضرت زیاد کہن دے میں بہت حق رکھنا اس بچی دی پروش کرن دا کیوں جو میں اتنی میند کیتی ہے اور کٹی دور مکہ مکرمہ چھو اس بچی نو لے کے آیا میرا درد بھی بیکھو میری میند بنے بھی بیکھو میں دی پروش کران گا یہ آپ پس چگھڑ دے ہی پہنے میرا زیادہ حق بن دا دوسرا میرا زیادہ حق بن دا او کائرات اندر ہو جا معاشرہ تے لے کے آؤ ایک ہو اللہ علیہ و سلم نے یہ ہو جا کردار ناد کر چھڑیا میرے نبی نے چل دے زمین تے نے اور انا دے پیرا دی آہٹ جڑی اواز چلن دی آسمان پار جنت آئی دن دی اتنے پیارے کردار کی تے اللہ دے پیارے نبی نے اتنی پیاری تربیت فرمائی لوگان دی اتنی دیر تا اللہ دے پیارے نبی تشریف لے آئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے آپ فرما دے کیوں لڑتے ہو تو ہڈا فیصلہ میں محمد کرانگا آپ نے فرما ہے میں فیصلہ کرنا اللہ دے نبی نے دلائل سنے انہوں نے پھر دلائل دیتے پہلے آپ پہلے اللہ دے نبی دلائل دیتے پیارے نبی نے فرما میرا فیصلہ جعفر دے حق اندر کیوں جو عید گار دی خالہ بچی دی الخال اللہ تو مثل ال ام خالہ مان دی ماند ہو یا کر دی خالہ مان دی ترہ بچی حضرت جعفر تیار نو تھما دی تی الگرد میں باتاں دے کر رہی آنا حضرت جعفر بن عمر کہن دینے میں عبید اللہ بن عدین ہوں لے کے نکلے سن دیا چلا جانا یہ بخاری شریف دی دی سے چار خزار بہتر نمبر حدیث میرے تیرے پیارے نبیدہ فرمانے دے جائے گا حدیث لمبی تقریبا تقریبا اگر ترجمہ وفہوم تھوڑا تھوڑا بھی بیان کرنا دے پون گھنٹے دی حدیث لیکن میں خلاصہ دو تن میں ٹاندر بیان کر کے اپنی بات نو گٹ ہو رہاں ایدر ویکھ نا جناب لمبی حدیث عبید اللہ بن عدی دی نال نکلیا وحشی رضی اللہ تعالی اس وقت مسلمان ہو چکے سن ہمس دے علاقے دے اندر موجود سن ساڑھا ادھر دی گزر ویا تی اسی یا کیا آؤ او دی زبانی وحشی دی زبانی اسی حضرت حمد رضی اللہ شہادت دے بارے اندر معلوم کریے پوچھ کمیں شہید کیتا اللہ دے شیر کیمیں شہید کیتا ہی کیمیں لڑکے جررت ہوئی دری لڑکے شہید کیتا ہونتے مسلمان ہو چکے نے گلتے سچی دسن کے نا اللہ نے نا دے گناہ معاف کر دیتے نے تو برکیف ہی جی چلے گئے بڑی لمبی بات کمیں ملے کمیں انہیں پہچانے ہاں اللہ اکبر برکیف کہندے نے میدان اہد سج گیا سب تو پہلے سبا بن عبدالعزہ کفار دی طرف و قریشی دی طرف انہیں دعوت مبارزہ دیتی کہندہ حال میں مبارز ہے کوئی دین دی دشمنی نال میرے نال لڑن والا و حیشی کہندہ نکلے عمزہ نکلے تے نکلی آئی بڑی ہی جناب تیزی دی نال نکلے بڑے جوش جذبے دی نال تے کہندہ نے یا سبا یب نا امی انمار او سبا لڑکیاں دے بچیاں دے ختم کرنوالی ماں دے پتر امی انمار دے امی انمار دے بیٹے آ اتو حاد اللہ قو رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہندہ کیا تُو اللہ تے اللہ تے رسول اللہ لڑا نا آیا جذبہ ہور بات گیا واہ مان تے آیا کہندہ پینترہ بدل دے پہلے واشی کہندہ ہے میں چٹان دے تھلے لکیا خویا نظر کسے انہوں نہیں آندہ پہ جو ہی حمزہ میرے قریب ہوئے تے میں چھوٹا نیزہ بڑا ہی تیز ہندہ ہے چھوٹا نیزہ ہوئے نا وہ تیز بڑا ہندہ ہے کہندہ نے میں تا کر کے اونا دی نافندر ماریا بس اوہ تے اللہ دشیر دھیر ہو گیا ہے حضرت حمزہ شہید ہو گیا نیزہ پاری کر گیا چیردہ خویا اللہ اکبر اللہ اللہ جی 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 کہندہ نے جدو مکہ فتح ہویا گل سننا حدیث میں دست ہے بہت نبی حدیث ہے جدو مکہ فتح ہویا کہندہ نے میں دوڑیا دوڑیا طائف چلا گیا بچنا مشکل ہے میری ہڈیاں پرزے کر دیتے جانگے جناب چمڑیاں اوہ دھیر دیتیا جانگیاں بوٹیاں بکھیر دیتیا جانگیاں اون ویشی تیرے پچند دی کوئی صورت نہیں نکل سکتی بس لک جاتے جنگلان دری گزارا کر دور چلا گیا پتا نہیں کدھرے کسے روکی میں لب بے ہو دو کوئی ڈا ہے جی جناب پہ بندے تلاش کرنے تھا کوئی طرح نظام بھی کوئی نہیں سی نا کہندے نے جناب میں کہ اتائف چلا گیا ہو تھے لوگاں چپتا چلیا لوگ آگ دینے جڑے انبیاء نے رسل اللہ دے رسول ہویا کر دینے نبی ہندے نے انبیاء کسے تھی زیادتی نہیں کیتا کر دیں نارے تینوں پتا ہی نہیں بہشی سونے محبوب نے اوہ کوئی اعلان فرما چھڑے جڑا حضرت ہے یوسف نے اپنے پھراما واسطے کیتا سی اوہ کوئی اعلان ہو گیا اللہ دے نبی کہہ چکے نے جوئے یوسف نے اپنے بھائیاں واقعہ سی اوہ کوئی عید میں پڑنا مکہ فتح مکہ فتح گونے تو بعد حضرت نے آمی اعلان فرمایا لا تطریب علیکم اليوم آج دے دن معافی ہے معافی مل گئی اللہ اکبر میں جی کہنا چھے آئے گل صحیح کہہ دنے صحیح پیغمبرہ دیریت دے پیغمبر بدلے نہیں لیندے اللہ اللہ جیڑے اللہ دے نبیوں دے نا بدلے نہیں لیا کر دے تھی زیادتی دے کسے دے کر دے ہی نہیں گے اللہ اللہ اکبر اللہ بات سے گیندہ ہے میں نکلے آ مسلمان تھے میں ہوتھے ہی ہو گیا کہنے دے کلمہ تھے میری زبان تھے ہوتھے ہی جاری ہو گیا لیکن صحابیت دا صحابی بند دا شرفتے حاصل کرنا سی نہ کہنے دا میں چلے آتے نکلے آتے مدینہ منبرہ دے اندر اللہ دے پیارے نبی دے کول آیا کہنے دے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ ہاں مدینہ نہیں مکہ مکرمہ دے اندر پیارے نبی دے کول آیا حضور فاتح دی حسیت نال مکہ دے اندر یا جدک موجود نے حکومت دے انتدام ان سرام ڈیوٹیاں لگا رہے نے ادھروں کہندہ میں آیا تو میں کلمہ پڑھتا ہویا اللہ کلمہ پڑھتا ہویا ماتا کوئی لانی نہ ہو جائے حضرت سننی نہ پیارے ان ادھر وکھو اے نو کہندہ نے عالم الغیب کونے بولو اللہ 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 کلہ ہی عالم الغیب ہے کیوں جی کہ اللہ دے نبی میں چپنوے کے حکمی نہ فرما دے نے دی گردن اڑانے دا کہ ادھرے کلمہ پڑھتا ہویا میں اللہ دے نبی کو لایا میں کہا حضور میں مسلمان ہنا اللہ دے نبی نے بے کر کے فرمایا تو وحشی وحشی ہے تو سر جھکایا خویا نیمیاں پا کے کندر جی ہاں جی ہاں فرمایا میرے چچے نو تو قتل کیتا ہے کیوں شہی کیتا ہے میرے چچے نو پھر اے نہیں کہنے دے جی جی نا نا اندروں مٹ گیا ویسی اندروں مٹیا ہویا صحیح کہنے دے جی 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 بات اللہ دے نبی جان دے نے اس بارے اندر حمزہ دی شہادت دے بارے اندر جی بات اللہ دے نبی کریم جان دے نے او غوئی بات صحیح اللہ دے نبی نے فرمایا سوڑیا کلمہ تیرا قبول اسلام تیرا قبول مگر بیعہ کا غیب عنی سوڑے یا میری آنکھا تو لے ہو جا میں نو نظر نا بی تو نظر آن لائے تے میں میرا چچا حمزہ یاد آ جان دے میرے تو برداشت نہیں ہندہ میں نہ کوئی بات کر سکنا نہ میں اور کام کر سکنا میرے حمزہ چچا دی شہادت میں یاد آ جان دی تیرے چہرے تیرے نظرہ پہن دی آنے سونے میری آنکھ تو اللہ غیب ہو جا میرے کلو آنکھ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اذن اللہ راضی ہو گیا سونا محبوب محمد بھی راضی ہو گیا لیکن صدمت بھلردہ نانی لیندہ حدیث آن دیئے میرے کوئی اتنا زیادہ ٹیم آٹھ سال گزر گئے آٹھ سال گزر گئے شہید وعیانو پیارے نبی عوض میدان اندر چلے گئے صفان بنائیاں گئیاں آپ نے عوض شہدادہ جنادہ اٹھان سال آباد جا کر پڑھایا صدمت پر لڑھدہ نانی لیندہ ایک وری دو غیبانہ نماز جنادہ بھی جائد جنادہ نہیں پڑھے گئے بنا پڑھ لو ایک پڑھ لیا دوسرا پھیر اندہ پہ جنادہ پڑھ لو تیزرا پڑھ لو ایک میدہ کئی واری جنادہ جائز ہے ایک وری پڑھ لیا باسوں پتہ نہیں بامٹک پڑھنا اگلا پڑھا گئے دور ہو کے کھڑے ہو جاندہ نہیں کئی لو پتہ ہی نہیں حدیث جاندہ نہیں مسائل جاندہ نہیں گئے اس واسطے انہوں پتہ ہی نہیں دین دا دین اندہ کی ہے اللہ دے نبی دا حکم پیارے نبی دا عمل اپنانا ایک ہوئی دین سنے آنا سنت اور بدت اتباع سنت اور رد بدت پھر رد بدات انہ مضمونہ دے اندر بہت زیادہ بیعث ہوئی ہے بہت زیادہ حدیث بیان کی دیا گئی ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ادر اکلا میرے پیارے ویر غور فرماندیاں چلا جانا حضرت باشی رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے جدو اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے ادر مسلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ کی تائے کہندہ میرا دل پھڑ گیا میں آکھے آجے بڑے وڈے کفر دے سر کو بنوں مارانگا انہوں ماراندہ ارادہ کر لیا ہے جی کہندے نے میں نکلیا اس واضطے کہ کفر دے بڑے وڈے سر کو بنوں سردار نوں جنہیں نبوت دا دعویٰ کی تائے نبی دے مقابل اندر جڑا آگیا ہے ختم رسل دا انکار کردہ پہ آئے اپنے آپ نوں نبی آنکھ دا پہ آئے میں انہوں قتل کرنے دی خوشش کرانگا شاید حمزہ دا بدلہ ہو جائے سونے حضرت باشی تو تے سمجھنا ہے کہ بدلہ ہو جائے ٹھیک ہے تیرا اسلام قبول ہو گیا جنت تے نوں مل گئی مگر ایک ہو جے کروڑوں سور میں مار دے میں تے حمزہ دا بدلہ نہیں ہو سکتا حمزہ دا بدلہ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ترمزی شریف دی حدیث ہے سیسند نال او بھئی بن کاف بیان کردے نے کہ جناب اہد دے میدان دے اندر انسار دے چونسٹھ بندے شہید ہوئے انساریاں دے مسلمان اور مہاجرین دی طرفوں چھے شہید ہوئے اور جناب اگر جناب کہندے کیلے فتح مکہ تو بعد اللہ ہوا فتح مکہ دا وقت آ گیا پہلے بھی کہند والے انساری اور مہاجرین کہہ رہے نے آج اللہ کریم نے سانو جناب سبق سکھایا ہے او دے میدان اندر تھوڑا جا نبی دے فرمان اچھڑیا اجتحادی غلطی کیتی تھے اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے جڑی فتح ہوئی شکست اندر بدل گئے بات لمبی ہے لیکن ان اللہ کریم نے سانوی تیواریاں دینیاں نے ساڑا وقت آیا سانو اللہ نے خلب آتا فرمایا اور انہ دے مقتولی امدہ اے دے نالوں زیادہ مسلح کرانگے مسلح انہ نال جو میں ان صحابہ دا کیتا ہے نا اسی مسلح کرانگے انہ نالوں زیادہ ہاں جی اے دروں فتح مکہ ہو گیا وقت اللہ نے دے سٹا غلب آتا فرمایا اے دروں نالی اے قرآن پاک دیا اتنادل ہو گئی اللہ نے فرمایا وَإِن عاقبتم فَعاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبتم بھی اتناک بدلہ لے سر دے جتنا توانویں نہ تقلی پہنچائیے زیادہ کل دی جازت نہیں وَلَا فرمایا نالی فرمایا وَلَا يَن سَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِينَ اگر سبر کرو گے سبر کرنا ہی سبر کرنے والے آواز تھے بہترے اللہ اکبر اللہ اکبر سبر دا بدلہ یہ ہے کہ اگر انہا لوگاں نے نبی پاک نے لا تصریبہ علیکم الیوم دا اعلان کر دیتا تے پھر انہا لوگاں جو کتنے لوگ جہنمدی آگتوں بات جان یہ دا مطلب ہے اللہ بھی چاندہ ہے کہ جہنمدی آگتوں بات جان واہ واہ اللہ تیری رحمت کتنی ہے یہ اس واسطے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے جی 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 بن ماجدی حدیث آگئی ایک آزار پانچ سو ایک آنوے نمبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دے رے پیارے نبی عبدالعشل قبیلے دیاں اور تاں دے کلوں گدرے اوہ دے شہیدہ تے رو رہیانے اوہ دے شہیدہ تے روندیاں پہیانے اور جناب بیکھے اللہ اکبر اللہ 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 اوہ جناب عبدالعشل قبیلے دیاں اور تاں اپنے جڑے کفا کفر دی حالت اندر یعنی جناب اوہ بدر دے شہدہ جڑے شہید ہوئے سن اوہ دے بارے اندر وی رو رہیانے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عن یاد آگئے آپ نے انہاں نوہ روندیاں نوے کے فرمایا لیکن حمزہ تا اللہ بوا کیا اللہ اللہ دے نبی فرما دے نے میرے حمزہ سے رون والا کوئی نہیں ہے میرے حمزہ سے رون والا تھے کوئی نہیں نا ہو دیتے اے عورتہ آئیاں انسار دیا عورتہ آئیاں تے رونہ شروع کر دیتا اللہ دے نبی تنی بات کیا ہے کہ چلے گئے پیارے نبی نین تو بیدار خوئے عورتہ روندیاں پہیاں اللہ دے نبی نے فرمایا برا خووے پیارے نبی نے منع فرما چھڑیا جی 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 مزند آمدی رویت آئی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انخواہ اپنے پھئی آدرتے جناب حمزہ دی شہادتی خبر سن دیا نے دوڑیاں دوڑیاں کفن لے کے دوڑیاں دو چادرہ دو چادرہ کفن دیاں لے کے دوڑ پئیاں جیڑے کپڑے ہاتھ اندر آئے لے کے دوڑیاں اور بڑے چوش و جذبے دن آل آرہیاں نے میرے نبی نے دی نظر پہی اللہ دے نبی فرما دے عورت 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 جی فرمایا روکو عورت ذات عورت آگیجے آپ نے فرما روکو عورت نو روکو یہ ہو جی حالت اندر ان کٹے پھٹے آزا یہ ہو جی حالت اندر عورت برداشت کے میں کرے گی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ہوتا حضرت جناب زبیر ابن عوام اللہ اکبر حضرت صفیہ دے بیٹے زبیر ابن العوام کہیں دنے میں دوڑیاں تے دوڑیاں تے اب آدنا امی 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 رک جا امی رک جا میں جلدی نہ لگ گوندی ہو گیا انہیں زور کہیں دنے بڑی مضبوط عورت سی میری ماں ہے جی جناب انجھے ماریا سینے دے اتے دھپا ان پرہ گرا چھڑیاں کہیں دیئے کم بختہ پرے ہو جاں تیرا کاکھنا روے تیرا ٹھکانا نہ کوئے ہوئے ہے جی جی میں اسے جا کے نا جو لفظ بولے بولے گئے تے لیکن عبداللہ ہاں جی عبداللہ تے جناب والد زبیر 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 بن اللہ وام اپنی امی کو لمرتے کھا لئی لیکن اگیوں کے گھنڈے امی پیارے نبی نے منع فرمایا ہے تے نو روکن داکھے آئے پھر گال سونی پہلے تے سمجھ ہی نہیں نہ آئی کیوں روک دے پینے میں نو روک دے کیوں پینے میرے بھائی دی لاشتے جانواستے یدو زبیر جناب زبیر کہندے ہیں امی اللہ تے نبی نے منع فرمایا اے روکن دا حکم دیتا ہے اتھے ہی رک جاندیاں نے یہ تھے میرے میرے عظیم قائد حضرت اللہ محسان یاد آئے اللہ محسان فرمایا کر دے سن اللہ صفیہ کہندیاں ہونگیاں سونے معبوب تسی میرے صرف بھتیجے ہی نہیں ہو بلکہ میرے آقات مولاوی ہو میں تو اٹھا کلمہ بھی پڑے آئے اکم ارشاد فرما دے ہوتے تھے ہی رک جانیاں شاید تسیہ سمجھ لے کہ صفیہ بے سبری دا بدارہ کرے گی وین کرے گی نا 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 اللہ محسان فرمایا کر دے سن حضرت سفیہ دیاں ہونگیاں میرے پیارے بھائیہ میرے ویر حمزہ نے شہادت عثمہ دا تمغا سل کر کے پوری کائنات دیاں بہنا چو میری گردن نوچیاں کر دیتا ہے رک گئیاں رک گئیاں کہہ دیاں نے پھر اے دو کپڑے نے میرے ویر واسطے میرے ویر نو انہا کپڑے اندر دو چادران دے اندر کفن دے کے دفن کر دے اے جسی حکم دی فرما برداری اے جسی میرے نبی دی آتاد اللہ اکبر یہ جناب کپڑے پہنچے حضرت حمزہ دے قریب گنساری صحابی حضرت مصب ابن عمر دی لاش پئی ہوئیے ہوئیے میں ترہاں کٹی پٹی یہ میں ترہاں مصلا مصنے والی لاش ہے مصلا کی تاگے آئے فوراں صحابہ کہہ دنے تے نان صافی ہے ایک بغیر گفن تو ایک نو دو چادران کہہ دنے ایک چادر اے سنساری شہید نو دے دے ہو آل غلط کپڑا نا پیا گیا ایک بڑا تے ایک چھوٹا لیکن قاددوں میں شہیدان دا برابرے اور قرآن ڈالے آ گیا قرآن دازی کی تی گئی قرآن چے جیڑا جے دے نا کپڑا نکلایا ہونا کپڑیا چے انہاں نو دفنا دیتا گیا ہے جنتی پری دیاں 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 پوٹیاں دے اندر منتقل کی دیاں جانوالیاں اے شہیدان دیاں روما جنیاں جنت چے چک دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں پھر دیاں نینا اے سے اللہ پوچھے گا میری راہ اندر کٹ مرنے والیوں کی چاہید آئے کہیں گے اللہ پھر زندیاں گیتا جائے تیری راہ اندر جان قربان کر دیئے پھر زندیاں کرے پھر تیری راہ اندر کٹ مریئے پھر زندیاں کرے اللہ اے میں ہنداروے جو تیری راہ اندر شہید ہونے دا پرزے پرزے جان کروانے دا جان کٹوانے دا مزا ہے ہوتے تیری جنت وجوی نہیں آ رہے اللہ اللہ اکبر جناب کہن گے نا اہد شہدہ کہن گے ربہ بھیج دے دنیا میں پھر اہد کا میدا ہو میں شائر تھے نہیں ہمیں جوڑی یہ شیر نہ ہوں کوئی سمجھے نہیں ہوں جوڑی جوڑے میں ربہ بھیج دے دنیا میں پھر اہد کا میدا ہو ربہ بھیج دے دنیا میں پھر اہد کا میدا ہو تیرے محبوب کے قدموں میں پھر جان لے کل جائے میں کہا میرا علامہ عسان کہہ گا میرا پیارا خبیب رحمان جزا نہیں کہہ گا کہن گے ربہ بھیج دے دنیا میں پھر قلعہ لچمن ہو پھر ربہ بھیج دے دنیا میں پھر قلعہ لچمن ہو پھر دین محمد پہ بس جان لے کل جائے تیری راہ میں مرنے کا ایک لطب بن رالہ ہے شہادت کا مزا مولا تیری جنت سے بھی عالی ہے شہید چہید نے نہ پھر میں کیوں نہ کہا اے میرے پیارے حمزہ ہوں جناب حضرت عمدہ قرآہ فال شہادت میں تیرا نام آگیا قرآہ فال شہادت میں تیرا نام آگیا ہم تڑپتے رہ گئے اور تونے والی زندگی پھر میں کیوں نہ کھاں سی سارے یرزگرنیاں اے پیارے حمزہ جی دگر شہیدو قاری محمد یا کو فیصلہ بادیوی تڑپ کے ارزگردائے اے دی جناب مسجد محمدی دین تضامیاں سمید اے دی اصابزہ سمید پورے عملے سمید جتنے میرے سمید دور درازتوں آنے والے سارے یردان لاندینے شہیدان واق دینے اپنے اللہ دے دربار اندر اپنے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ایسے تمہوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں